السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین گرامی رمضان کے مہینے میں ایک مسئلہ بہت زیادہ چلتا ہے لوگ بہت زیادہ مسائل بھی ملاتے ہیں ایک مسئلہ یہ آیا ہے کہ کیا کان کا میل صاف کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا باقی رہتا ہے لوگ الگ الگ باتیں بتاتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا کوئی کہتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لوگ کشم کشم میں رہتے ہیں کہ آخر کرنا کیا چاہیے اگر کوئی ضرورت ایسی پڑ جائے کہ کان میں میل جم گیا ہو یا میل کان بہت گندہ ہو گیا ہو تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے آیا کان صاف کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اگر کان صاف کیا جائے تو کیا روزہ باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا سب سے پہلے تو اگر مسئلہ معلوم نہیں ہے کسی معتبر عالم سے سب سے پہلے مسئلے کو معلوم کیا جائے اس کے بعد اس پر عمل کیا جائے اگر آپ کنفیوز ہیں کشمکش میں ہیں یا آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ روزہ باقی رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے کنفیوزن کو اور اپنے کشمکش کو جو آپ کے ذہن میں اختلاف آ رہا ہے اس کو دور کریں کسی عالم سے پوچھ کر اس کے بعد آپ اس پر عمل کریں تو سوال آیا ہے کہ کان کا میل صاف کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے یا باقی رہتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ کان کا میل صاف کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ٹوٹتا نہیں بلکہ باقی رہتا ہے اگر آپ کان میں صفائی کرتے وقت سلائی اگر ڈالتے ہیں تو سلائی ایک مرتبہ نہیں ہزار مرتبہ بھی ڈالیں گے کان کے اندر تو روزہ ٹوٹتا نہیں لوگ بات بناتے ہیں کہ سلائی کان میں ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ باقی رہتا ہے واضح ہے کہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اللہ رب العزت ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے